نبی علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ امہ حانی سلام اللہ علیہ جو نبی علیہ السلام کی قزن لگتی ہیں مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجٹ خاتون تھی نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی تو آپ ان کے پاس تیرے جائے کرتے تھے تو یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ دو کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا جو آپ ڈاک میں مگوا بھی سکتے ہیں ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں یہاں تو نہیں رکھے ہوئے دو کارڈ دے دیں بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کارڈنگ کی ہوئی ہے یہ بلو کارڈ ہے یہ آپ کو پی ڈی ایف اسکائلس سنتپاک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپ بھی بنی ہوئی ہے ہارڈ کارپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ مگوا سکتے ہیں فون صبح و نو سے لے کے پانچ بجے تک آن ہوتا ہے پلس نائن ٹو کے کارڈ کے ساتھ بلو کارڈ میں حکمت ہے آپ بتائیں بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے وہ ہے یوکے میں ورک پرمیٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے دوسرے کارڈ ہے یہ گرین کارڈ آخرت کا دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے وہ تو سب کوئی باتا ہے امریکن نیشنیلٹی یہ آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز کے بعد سنت اذکار پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا یہ اورنج کارڈ جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثہ سے بچنے کے سنت وظائف یہ سب آپ کو پی ڈی ای فارم میں اویلی بل ہیں فری لی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں صرف پانچ اذکار ڈالے تھے جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کامس کم یہ پڑھ لیں تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی کوشش تو کریں گے یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی بل سنن نسائی القبرہ کی طرف آئیں وہ جو حدیث میں بیان کر رہوں ترمزی میں بھی روایت موجود ہے لیکن ترمزی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے صحیح سند اس کی سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے ہمارے بلو کارڈ میں انیس نمبر کے اوپر یہ وظیف ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹین سکس ایٹ زیرو دس نزار چھ سو اسی نمبر حدیث ہے سیدہ امہ حانی کہتی ہے یا رسول اللہ میں بوڑی ہو گئی ہوں لمبے وظیفیں مجھ سے کوئی نہیں ہوتے مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کرلوں میں لیے کفائت کرے سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی دہان نے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو آب الاسلام نے فرمایا سو دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہیں سو غلام ازاد کرنے کا سواب ملے گا سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام ازاد کرنا پڑتا ہے تو سو روزوں سے بھی کہ برابر گیا آپ سمجھ لیں سو دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو تمہیں سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا سواب ملے گا سو دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمہیں سو اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا قربان کرنے کا نہر کرنے کا سواب ملے گا سو اونٹ سر ایک اونٹ کی قیمت آلماس دو ڈائیلاک روپے کرونا روپے کا وظیف ہے جی ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیف ہے فری میں اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو یہ زمین و اسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو سواب سے بھار دے گا سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے وہ حدیث ہے بتاقہ ہے نا کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمزی میں کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامائے مال طل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہا میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھ لاب بھاری ہو جائے گا اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث اس کے لئے جنت کا حکم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے تو یہ چار وظیفے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنبی دعوت میں جامعہ ترمزی میں صلاح و تصویر والی حدیث ہیں اس میں تین سو دفعہ کون سے کلمات پڑھ جاتے ہیں یہی سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اتنے ہی پڑھنا ہوتا ہے یہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کی حدیثیں لگ سے ہیں لیکن سراد و تصویر میں اتنے ہی پڑھنا ہوتا ہے چار و کلمات حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چار کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پر سورج دلو ہوتا ہے یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ چار کلمات کہلوں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور صحیح مسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اگر پڑھ لیں پھر لا الہ الا اللہ کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک اوپن چیز ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے سو دفع پڑھ لیں سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ راہ کو پھر لام سے ملائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ والحمدللہ کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑنے نہیں سکتے آپ کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ لیکن الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا سبای سبحان اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر راہ کو نام سے تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دس بھی پڑھ لیں چاروں وظیفیں سو سو دباہ ہو جائیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے زیادہ دے دی ہے نا آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو اور یہ ترتیب تو سرات و تسبیب میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک علمات پڑھے بھی ہیں آپ کو پتہ تبلیغی جماعت والے تین وزیفیں بتاتے ہیں بسی بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے میں سو دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی سعی بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے پھر علیہ العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ابن ماجہ میں موجود ہے میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے چھے کلموں کا ثبوت تو میں نے بتایا چار کلمیں ثابت ہیں دو مولویوں کے لکھے میں آخری والے جو ہے بلکہ میرا بیٹا تو اس کے کورس میں آیا ہے تو اس نے دو یاد ہی لکھی ہے تو اس کو ماں کہہ رہی ہے وہ کہتا ہے ثابت ہی نہیں ہے ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوئے ہماری کیٹ بھی میں انہوں نے تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری دو کلمیں نکال دیں پہلے چار کلمیں ثابت ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں الٹا جنروں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بچارے ٹینشن میں پڑھے ہوتے ہیں چھے کلمیں یاد کرنے کے حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں اس کے تو یہ جو صلاح و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اس میں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں وہ تو لادہ سے بخاری وسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں اس میں وظیفے کے طور پر آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک تو تبلیج مادولے یہ بتاتے ہیں سو دفع دروشری بتاتے ہیں اور سو دفع استغفار بتاتے ہیں بہت انٹیلیکچل چیز ہے یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی الاسلام نے مشروع کی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر سو کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور سو کا عدد اللہ اکبر کہنے کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاکے برابری کیوں نہ ہو لیکن وہ سنگیرہ گناہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ماف ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا بنا مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یہ نہ اگر ایک نمزان پڑھ لیں اگر ہے نمزان کے لیے بچے لیں سارے نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا تو یہ وضیفہ اتنا کمال ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کچھ گریب گریب صحابہ حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں ایک معاملے میں آکے ہم مارے جاتے ہیں قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہم تو خود ہی غریب ہیں تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں تو آپ فرمائے میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لوگے تم ہر فرض نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ بخاری مسلم دونوں میں کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آزر ہوئے یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں اب ہم کیا کریں تو اسی تاکلو جناب تو اسی گرین کارڈ دے دے بلو کارڈ دے چکریش پہے ہو دنیا دے آخرت کے نہیں صاحبہ اکرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے ہیں تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے اس غلام سے بھی بہتر ہے یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی سارے یہ بہت بہترین وظیف ہے اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی تو لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ اسے تسبیح فاطمہ اس لئے کہا جاتا ہے تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابین نے تابین نے پوچھ لیا بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے سر استقامت تو خود مل جاتی ہے جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آکے میرے بسترے میں آکے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضرت نے مجھے یہ توفہ دیا ہے وہ توفہ کوئی بھولا سکتا ہے تو تابین نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ جنگ سفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پر اتنا مشکل وقت تھا آپ میدان جنگ میں تھے آپ دیکھیں تیس سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لئے تو مولا نے کہا سفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا اس پر وہ کلپ بنایا تھا سفین کی راتوں میں یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ ہم اس وظیفہ